بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلعال احمد قادرین آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلعال احمد قادرین جلحچ کا چاند نظر آتے ہی یہ تصویح پڑھ لو ستر لاکھ تمنایں پوری دولتی دولت ستر لاکھ تمنایں اتنی زیادہ اور اتنی زیادہ شاید ہماری ہو بھی نہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ جس کو unlimited کرتے ہیں جیسے ہمیں کوئی پیکج جی ملتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ unlimited آپ اس کو use کر سکتے ہیں جیسے usage policy لکھا ہوتا ہے کہ اتنی آپ کر سکتے ہیں لیکن پتا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں یہ اتنے استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح ستر لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ unlimited آپ کی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا اور یہ عمل کب کرنا ہے جب زلحج کا چاند تلو ہوگا کب تلو ہوگا آج یا کل میں انشاءاللہ تلو ہو جانا ہے اور انشاءاللہ آپ کے مسئلے جو ہے وہ سارے حل ہو جانے ہیں تو اگر آپ کی کوئی مرادیں ہیں کوئی خواہشیں ہیں کوئی حاجتیں ہیں آج تک جو پوری نہیں ہو رہی ہیں جو بڑا زور لگا لیا ہے ناممکن لگتا ہے وہ ہی نہیں سکتا یہ بھی حاجت ہماری پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ عزیز یہ وقت آ گیا کہ جس میں یہ حاجتیں پوری ہونے ہیں کیسے ہونے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ سے بزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجئے گا ساتھ لگے پر ایکن کے بٹن بتوائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو اپر وقت مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بو پیج مفتی بلال احمد تادری اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کمنٹ میں لے لکھئے گا اور خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جس لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے دعا پر آمین ضرور کیجئے گا کمنٹ میں آمین لکھئے گا زبان سے دل سے کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے بھی خصوصی دعا انشاءاللہ ضرور کیجئے گی اور نیکس اب جن کی دعا ہوگی جن نے کمنٹ میں قربانی 2024 یا حج 2024 لکھا ہوگا منشن کی ہوگا ان کے لئے ہم خصوصی دعا کریں گے تو جب بھی آپ کمنٹ لکھیں حج 2024 یا قربانی 2024 آپ کی مرضی ہے دونوں لکھیں گے دونوں میں فائدہ یہ ہوگا آج میں بیٹھا ہوں کہ میں نے ان کی کمنٹ پڑھنے گے حج 2024 لکھوں گا تو وہی سے کمنٹ میں آئیں گے یا قربانی لکھوں گا اگر دونوں لکھیں گے تو دونوں مرتبہ آپ کا زیادہ چانس ہے کہ وہ آپ کی آج ہے تو آپ دونوں میں سے جو لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں شروع میں لکھیں دمیان میں آخر میں وہ آپ کی مرضی ہے کہتے ہیں میں بہت پرچان ہوں آج کل میرے سر پہ بہت کرزہ ہو گیا ہے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لئے بہت آسانیہ کر دے اللہ پاک آپ کو بھی صحت و تنورسی ولی لمبی عمر عطا فرمائے میں سمامی یا رب العالم بہت پر شکریہ جب دعا کرتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور ان کے لئے ایک دل ویسے ہی سب کے لئے دل سے دعا نکلتی لیکن جو دعا کرتا ہے اس کے لئے ایکسٹرہ دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت ولی تنورسی ولی ایمان ولی آفیت ولی لمبی زندگی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میرے حق میں اور میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کی حق میں قبول فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرما دے اللہ تعالیٰ بے حساب رزبے تاشا دولت آپ کو نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں مال میں رزبے پیسوں میں کروبار میں بلکت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسئیبتوں کو پرشانیوں کو دور فرما دے تمام مسائلات کو اللہ تعالی حل فرماتِ آمین سمع آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف زلاج کا جب چاند لو ہو آپ کو پتہ چل جائے آپ نے زلاج کا چاند دیکھنا ہے اگر نظر نہیں آتا تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور بس اتنا آپ کو پتہ ہو زلاج کا چاند لو ہو گیا ہے بس اتنا آپ کو پتہ لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر تین مرتبہ درودہ برہمی کہیں بھی ہیں کمرے میں ہیں شت میں ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں ہر عالمین اس کو پڑھ سکتے ہیں اول آخر آپ نے تین مرتبہ درودہ برہمی پڑھنا جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے اس کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے بس ستر مرتبہ پڑھنا اور ستر لاکھ تمنا ہے پوری صرف ستر مرتبہ تمنا میں رزق ہے مال ہے پیسہ ہے کاروبار ہے گھر ہے گاڑی ہے جوب ہے اولاد ہے شادی ہے محبت امیز کے کوئی بھی آپ کی مراد ہے حاجت ہے کچھ لینا چاہتے ہیں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں سب اس کے اندر موجود ہو سکتی ہیں آپ نے پڑھنا کیا پڑھنا اتنا آسان ہے آپ کی سکین کے اوپر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر بس اتنا آسان ہے لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر بس تین مرتبہ میں نے ابھی تین مرتبہ پڑھ لی آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ دو 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 رہمی پڑھنا ہے اور دعا کرنا ہے اس آجت اس خواہش اس منت اس مراد کو مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن نظر آرہی آپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسا ہو جائے انشاءاللہ ان دس جنہوں کے اندر اندر اس کو پورا اللہ فرمائیں گے ضرور ملکی جی کا فائدہ ہوگا ملتے ہیں اپنے کسی اچھی نیکٹریٹیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ